اگر اس وقت کوئی سینہ تان کے ساجد میر کے مقابلے میں نہ آتا جو ملک کے کونے کونے تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نارے پہنچے اور ایک بیداری آئی بظاہر اس کا رستہ ہی بند ہو جاتا اللہ تو قادر مطلق ہے اس کا جو ہی چیلنج اخبارات میں چھپا تو میں اسی دن میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا انہوں نے پھر رات سے ہی ہمیں روکنے کی تیارییں شروع کر دی پریس کرب جو ہے اس کے ارد گرد نفری کھڑی کر دی میں ابھی صبح بخاری شریف کا سبق پڑھائی رہا تھا کہ پورا مرکز جو ہے اس کا معاصرہ ہو چکا تھا مرکز سے لے کر نہر تک اور سارا ارد گرد جتنا اریا ہے یہ پولیس کے شیر دل نوجوانوں سے بھر چکا تھا اتنی بسیں اور اتنی گاڑیاں آ چکی تھی میں نے ہاتھ برند کیا کہ آپ مجھے کڑی پہنائیں اور پھر مجھے بٹھائیں میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں کیوں کرنا چاہتے ہو یعنی صبح جمعہ ہے تو جو کچھ تم نے کیا ہے رانہ سنا اللہ نے کہا کہ قادیانی اور مسلمان ایک ہی ہیں تو میں تو وہاں پھر اس پہ کفر کا فتوہ لگاؤں گا کہ اس نے اتنے کلماتیں کفر بولے آپ نے پیان اور حلف نام ختم نبوت کے بارے میں میں پھر کہوں گا کہ یہ حکومت داکو اور چور ہے تم پھر پکڑو گے تو تمہیں بھی بار بار تکلف کرنا پڑے گا مجھے بھی بار بار آنا پڑے گا چینلوں کے اوپر چلی حقیقت انہیں چلانا پڑی سربرا طریقے صلات مستقیم ڈاکٹر اشرف آسف جلالی تھانا کوتوالی سے رہا مگر انہوں نے رہائی لینے سے انکار کر دیا ساتھیوں سمیت دھرنا دے دیا ہے میں اس وقت تک رہائی منظور نہیں کروں گا جب تک کہ ہمارے وہ بارہ مطالبات منظور نہیں ہوتے مولانا شرف جلالی کی جانب سے جبکہ ان کی جانب سے رہا انہیں سے مکمل طور پر انکار کر دیا گیا تھا تو کوتوالی کے سامنے میں لیٹ گیا اور پھر رات ایسے ہم پہ گزری جو صوبائی وزیر یا وقافت انہواز شریف اور سی سی پی اور لاہور کیپٹن امین وہ بھی تھے ڈی آئی جی ڈاکٹر حیدر یہ سارے حضرات اور باقی پورا کمرہ بھرا ہوا تھا موضوع تھا کہ آپ اب گھر تشریف لے جائیں یہ بڑی دلچسپ داستان ہے کہنے لگے نہیں جلالی صاحب بس آپ شکتی زیادہ نہ کریں وہ کوئی نہیں اس نے اتنی ایسی تو بات نہیں کی تو میں نے ان کو دونوں کندوں سے پکڑ لیا آمنی صاحب نے اس طرح کڑے ہو کر دونوں کندوں سے پکڑ کر اس طرح میں نے جھٹکا ان کو لگایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم الانبیاء وخاتم المعسومین وعلى آله واسحابه اجمائین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بے ایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ واسحابیکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم منزہ ان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکرہو روح لینفوسینا محمد شکرہو فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبك خیر خلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ مقدس و منور معطر و معظم ربیر اول شریف کے مقدس لمحات میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر میں فتحِ عظیم ختمِ نبوہ سیمینار میں ہمیں شرکت کی سعادت آسل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقی کائنات جلال جلالہ ہماری اس کعوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جس عظیم مشن کے لیے اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے اللہ آخری سانس تک ہمیں اس مشن پر قائم رکھے اور عقیدہ ختمِ نبوت و ختمِ معصومیت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ کے تاریخی دن کی یاد میں آج کا یہ سیمینار انعقاد پذیر ہے دو ہزار سترہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی انتخابی اصلاحات کے نام پر قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے جو فارم مرتب کیا گیا اس کے اندر سے ختمِ نبوت کے لحاظ سے حلف کی جو شک تھی وہ نکال دی گئی بہت پہلے بھی یہ حرکت کی گئی اس وقت بھی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور حلف نام ختمِ نبوت کی حفاظت کی گئی چونکہ باطل مسلسل اہل حق کو آزماتا ہے اور شیطان اپنے شر سے باز نہیں آتا چنانچہ ایک طویل مدت کے بعد دو ہزار سترہ کے اندر پھر یہ شیطانی حرکت کی گئی اور بظاہر اس کا نام انتخابی اصلاحات رکھا گیا اور انتخابی اصلاحات کی آڑ میں حلف نامہ ختمِ نبوت کاغذاتِ نامزدگی جو ایم پی ایز ایم این ایز کی ہوتے ہیں ان سے اس شک کو نکال دیا گیا چونکہ ان کاغذاتِ نامزدگی کے اندر حلف اٹھانا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور عقیدہ ختمِ نبوت پر یقین رکھتا ہوں چونکہ کوئی قادیانی الیکشن نہیں لٹ سکتا اس ملک میں ہمارے آئین کے مطابق اور دوسری طرف سے ایک بہت بڑی گرانٹ یہود کی طرف سے ایک تنظیم کو دی جا چکی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے یہ حلف ختم ہو جائے اور باقی پیسہ ہم لگائیں گے تو اس طرح کر کے قادیانی اسمبلی تک پہنچ سکیں اور پھر جب اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوں گے تو اسمبلی میں جو سیاہ سفید پاس ہوگا وہی ملک کی اندر چلے گا تو یہ ایک بہت خطرناک سازش تھی قادیانیوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لئے کیونکہ ویسے تو جب کاغذاتِ نامزدگی جمع کرا جاتے ہیں تو کچھ دن ہوتے ہیں جن میں سب کو حق ہوتا ہے کہ وہ کسی امیدوار کے مقابلے میں کوئی اعتراض داخل کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں کہ یہ بندہ فران وجہ سے ناہل ہے یہ الیکشن نہ لڑے اکثر آپس میں جو مقابل لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کر کے ایک دوسرے کی اوپر اعتراضات کرواتے ہیں کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا یا یہ فران وجہ سے کرپٹ ہے یا تو الف نام ختم نبوت کے بنیاد پر یہ تھا کہ اگر پتا چل جائے کہ کوئی بندہ قادیانی ہے اور الیکشن لڑ رہا ہے تو پھر یہ اعتراض داخل کروا جا سکتا ہے کہ اس کو اجازت نہ دی جائے چونکہ یہ تو قادیانی ہے تو جب الف نام ختم نبوت ان کاغذات نامزدگی کے اندر شک کی نہ ہو تو پھر یہ کھلی شوٹی چنانچہ جب یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا بندہ ناچیز اس وقت ابھی حج پر تھا حج سے واپسی پر ایک تو ہمارے سامنے اس وقت جو برما میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے تو وہاں مزدلفہ کے میدان میں جو بھکوف مزدلفہ کی رات ہوتی ہے وہاں سے میں نے وہ گفتگو کی برما کے مسلمانوں کی حمایت میں اور ایک ریلی کا اعلان کیا جو کہ پاکستان پہنچنے کے بعد پھر وہ ریلی منعقد کی گئی پنجاب اسمولی کے سامنے اس کا اختتام ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا اگلا مرحالہ اسلام آباد دی چوک کے لحاظ سے احتجاج کا اعلان کیا اسی دوران یہ مسئلہ جو ایک سلگتی آگ کی طرح کئی مہینوں سے چل رہا تھا سامنے آ گیا کہ بار بار اجلاس ہوئے اور اس کے بعد جو تیہ ہوا وہ فائنل جو کاغذات نامزدگی کا فارم تھا نومینیشن پیپرز وہ سامنے آئے تو اس میں واقعی حلف نامہ ختم نبوت کی شیخ غائب تھی اس سلسلہ میں ہم نے اسمبلی کے ریکارڈ سے باقی جتنے سورسز تھے وہ منگوا کر تحقیق کی کہ واقعی اگر ایسا ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑا حملہ ہے پاکستان کی سالمیت پر کیونکہ پاکستان عقیدہ ختم نبوت کا فیض ہے اور اسی آئین میں یہ قائد ایل سنت مولانا شاہ نورانی صدیق کی رحمت اللہ علیہ نے یہ شک داخل کروائی تھی اور یہ ان کا بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے جو آئین میں مسلمان کی تاریخ لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پر کہ جو رب ذل جلال کو وعدہ الاشریک مانتا ہو اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو وہ مسلمان یعنی صرف نبی تسلیم کرنا یہ نہیں بلکہ آخری نبی کی الفاظ مسلمان کی تعریف میں انہوں نے شامل کروائے اللہ ان کی قبر پر کرور رحمت نازل فرمائے تو یہ ان کی دور اندیشی تھی جس کی بنیاد پر اپنے دیگر اصلاف اکابر جو ہمارے تھے ان کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا یہ حملہ جس وقت ہوا اور پھر اس میں یہ ہے کہ بہت سے علماء بھی اس کمیٹی میں تھے جس میں تبدیل لی ہوئی بالخصوص جمعیت علماء اسلام اقتدار کے مذہبی لوٹ رہی تھی اور اس کے علماء اس کمیٹی میں موجود تھے جس کمیٹی نے وہ پیپر ورک کیا تھا سارا اور حلف نامہ ختم نبوت کو نکالا گیا تھا اس کمیٹی میں جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں تھیں ان سب کی نمائندگی تھی اور جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی بھی تھی لیکن جب چوری پکڑی گئی ہر طرف شور مچا تو پھر ہر ایک نے جان بچانے کی کوشش کی کہ نہیں مجھے پتا نہیں تھا میں نے تو پڑے بغیر دستخط کر دی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا چونکہ پھر اس پر دستخط تو تمام ارکان اسمبلی نے کیا ہوئے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو انگلش ہی نہیں پڑھنا آتی ہمیں تو ہم نے ویسے کر دی بہرحال یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا اور اب ڈائریکٹ جس کی حکومت تھی وہ مسلم لیگ نوم تھی اس کے وزارہ اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے اگرچہ باقی جماعتیں بھی شامل تھی اور چونکہ اس جرم میں سابقہ کچھ نہ کچھ حصہ تھا اس لیے انہیں پارلیمنٹ کے اندر تو اتنا کوئی نہیں تھا کہ مسئلہ بنے گا مگر باہر جو امت تھی پارلیمنٹ کے باہر اور پھر جن کا مقصد محض ختم نبوت کی حفاظت ہے اگرچہ سیاست کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر مثلا اگر غلطی دینی طور پر مسلم لیگ نون کرے تو پیپرز پارٹی بڑی مذہبی بن جاتی ہے اس ایشو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر پیپرز پارٹی کرے تو پھر مسلم لیگ نون بہت زیادہ پارسہ بن جاتی ہے اور جس طرح عمران خان ہے یعنی جب ان کا زمانہ تھا تو اس وقت یہ بہت جو ہے وہ صوفی بن کے باتیں کرتا تھا اب اس کا زمانہ ہے تو جب یہ خرابی کرتا ہے تو دوسروں کو ختم نبوت یاد آتی ہے جو خود جنہوں نے یاد آجاتی ہے فضل الرحمان کو عمران خان کے مقابلے میں تو بہرحال اللہ کے وہ بندے جن کا تعلق ختم وہ اس سے محض ایمان نہیں ہے نہ یہ کہ حکومت کس کی ہے اور کس کے خلاف بولیں گے تو فائدہ ہوگا ایسی امت بھی بہت بڑی امت ہے اور پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں ہمیشہ برپور کردار ادا کرتے رہے ہیں اس بنیاد پر جب ہم نے دس ستمبر دو ہزار سترہ کو برما مارچ کیا آج سے واپسی پر اس میں ہی ہم نے اگلا اعلان لاحی عمل جو دیا وہ تھا کہ ہم جو ہے اس کے بعد چوبیس اکتوبر کو لانگ مارچ کریں گے یا ڈی چوک میں دھرنا دیں گے اپنے برما کے مسلمانوں کی حمایت میں یہ اعلان ہمارا یعنی اہل سنت کی تنظیمات کی طرف سے ابھی کسی کا کوئی اعلان نہیں تھا اسلام آباد جانے کا جب ہم نے یہ اعلان دس ستمبر کو پنجاب اسملی کے سامنے کر دیا اور پھر جب یہ ختم نبوت والا مسئلہ سامنے آیا اور ختم نبوت سے ریلیٹیڈ ہی ایک دوسرا مسئلہ بھی آ گیا وہ تھا رانہ سنا اللہ کا وہ بیان جو کہ کئی وجود سے کلمات کفر پر مشتمل تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں میں ہمارے ہمارا اور قادیانیوں کو کوئی فرق نہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی اذان پڑھتے ہیں وہ بھی اذان پڑھتے ہیں ہم ایک جیسے ہی ہیں تو اس میں بعد میں جو صورتحال تھی اس میں یہ بہت خطرناک پہلو تھا رانہ سناولہ کی گفتگو کا جس کا جس کے کلپ موجود تھے اخبارات پر ہی صرف چھپا ہوا نہیں تھا اخبارات پر چھپے ہو ہونے سے تو بندہ یہ سارے جو غیر نام نحاد سیاسی لوگ ہیں سیاسی ہونا تو بڑا عوضہ ہے لیکن یہ ہمارا موقف نہیں تھا چونکہ وہ تو ویڈیو کے لئے موجود تھا اس بنیاد پر ہم نے اس پر بھی ایکشن لیا اور یہ جو دونوں بڑے موضوعات تھے ختم نبوت کے لحاظ سے بالخصوص حلف نام ختم نبوت تو ہم نے اس پر پھر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اس پہلے اعلان کے بعد جو دس ستمبر کو تھا اس کے بعد پھر تین اکتوبر کو ہم نے پریس کانفرنس کی اور تین اکتوبر کو پریس کانفرنس میں ہم نے برما والا مسئلہ جو اس کو سانوی حیثیت میں رکھا اور عقید ختم نبوت کو مقدم کیا اس بنیاد پر ہم نے اس پریس کانفرنس میں تین اکتوبر دو ہزار سترہ کو یہ اعلان کیا کہ ہم حکومت کے خلاف اقدام کے لیے اور حلف نامہ ختم نبوت اصلی شکل میں بحال کروانے کے لیے اور رانہ سناولہ کے خلاف شریع جو حکم ہے وہ لگانے کے لیے ہم چوبیس اکتوبر کو انشاءاللہ لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے اور پھر اسلام آباد میں اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر ہم ڈی چوک میں دھرنا دیں گے جو سب سے حساس ترین ایریا ہے ملک کا کہ جہاں ساری وزارتیں ہیں اور سپریم کوٹ ہے پارلیمنٹ ہے یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ حساس کتنی حساس جگہ ہے تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بعد میں انہوں نے اعلان کیا اپنے لانگ مارچ کا اور کچھ علماء کہنے لگے ہمیں کہ جب اب وہ انہوں نے کر دیا ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں جب کہ ہم کافی پہلے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر چکے تھے اور وہ بھی بزریہ پریس کانفرنس اور اس سے پہلے ایک احتجاجی جلوس کے اندر یعنی ڈیٹ تو پہلے اعلان خاص یعنی کاروان ختم نبوت ہم نے اس کا نام رکھا کہ یہ ہم لاہور سے چلائیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے اور مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے اور اگر نہ مانا گیا تو ہم در نہ دیں گے اور اپنے مطالبات منظور کرائیں تین اکتوبر دوہزار سترہ کو جو پریس کے لحاظ سے اعلان کیا گیا تھا اس وقت تک آل سنت کی کسی دیگر تنظیم کا کوئی اعلان نہیں تھا وہ اعلان اس کے کافی بعد کیا گیا بہرحال ہم سے جب بھی پوچھا گیا وہاں کہ فلان تنظیم بھی آنا چاہتی ہے تو ہم نے اپنی کئی پریس کانفرنسوں میں ریکارڈ پر ہم نے کہ ضرب پہ ضرب لگے گی تو اثر زیادہ ہوگا پہلے ہم آئے ہیں پھر وہ آئیں گے تو ہمارا کاز ایک ہے تو اس سلسلہ میں انہیں بھی اپنا اپنے حصے کا کام بھی کرنا چاہیے اپنے حصے کا ثواب بھی لینا چاہیے تو اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں یہ جس وقت کانفرنس کے بعد چار اکتوبر کو حکومت نے ایک کھیل کھیلا کہ لوگوں کو جذبات جو ہے ان کو تھنڈا کیا جائے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کس ملک اندر جب مذہبی جذبات ابر رہے ہوں تو وہ کسی مذہبی شخصیت سے ہی ان کو تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو حکومت نے جمعیت اہل حدیث کے سربرا سینٹر ساجد میر کو اس سلسلہ میں چنا کیونکہ وہ سال ہا سال سے نواز شریف گروپ کے ساتھ ہے اور نہ کہیں جماعت ہے وہ اور نہ کچھ اور ہے لیکن ایسے مواقع کے لیے ہی اس کو سینٹر کی ٹکٹ بھی دی جاتی ہے اور سینٹر ہمیشہ اس کو بنوایا جاتا رہا ہے تو حکومت نے اس سے کہا کہ آپ بیان دو کہ میں بھی عالم دین ہوں میں دین جانتا ہوں سارا میں ختم نبوت کا محافظ ہوں تو ختم نبوت کی جو شیکش کو تو چھیڑے ہی نہیں گیا یہ ہو بھو اسی طرح ہے جب اصل جس کے لیے یہ سارے اٹھ رہے ہیں اور جس وقت جیسے یہ لانگ مارچ کرنا چاہتا ہیں اور درنے دینا چاہتے ہیں تو وہ سبابی ختم ہو جائے گا اس بنیاد پر پھر اس نے چار اکتوبر کو ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی برپور طریقے سے اس نے بیان دیا تو اس نے ان مولوریوں کو جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ حلف نام ختم نبوت میں تبدیلی ہو گئی ہے انہیں انگلیش پڑھنا نہیں آتی اور وہ سارا چونکہ لکھا ہوا انگلیش میں ہے اور اس بنیاد پر یہ دھوکے میں ہیں یا پھر خام خواہ مخالفت براہ مخالفت کر رہے ہیں ایسا تو کچھ ہوئی نہیں کہ کوئی جلوس نکالا جائے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حلف نام ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی ہے تو میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں ہوئی کچھ نہیں یہ خام خواہ شور مچا جا رہا ہے اب یہ وہ موقع تھا کہ اگر کوئی بندہ اس مانی جاتی واقعی ہوئی کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ لوگ ویسے ذاتی طور پر نواز شریف کے مخالف ہیں یا ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے مخالف ہیں اور یہ کوئی ملک کی اندر جو حل چال مچانا چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تو حقیقت میں تو دیکھو اتنا بڑا علم دین جو ہے وہ پوری ایک جماعت کا سربراہ ہے اور وہ بھی دین جانتا ہے اور اس نے چہرن کر دیا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اگر اس وقت کوئی سینہ تان کے ساجد میر کے مقابلے میں نہ آتا تو یہ جو ملک کے کونے کونے تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے پہنچے اور ایک بیداری آئی بظاہر اس کا رستہ ہی بند ہو جاتا اللہ تو قادر مطلق ہے لیکن جس بیس پہ یہ سب کچھ پہلے ہمارا دھرنا ڈی چوک میں پھر فیضاباد کا درنا اور پھر سارے باد کے معاملات وہ تو ہوئی تب کے مقصد جب یہ تھا کہ گڑھ بڑ ہوئی ہے حلف نام ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے اور جب اتنے دڑلے کے ساتھ ایک بندہ پھر حکومت تھی چونکہ انہوں نے سارے چینلوں پہ چلوایا اور اخبارات میں آیا کہ حلف نام ختم نبوت کو چھیڑے ہی نہیں گیا بس باقی طریقے کار میں کچھ دعوت وبدیلی کی گئی ہے وہ اس طرح ہی ہے صرف یہ کچھ مولوی یعنی یا تو شورت چاہتے ہیں اور اس طرح سامنے اٹھ رہے ہیں یا یہ اس نے کہا ان کو تو انگلش پڑھنی نہیں آتی تو اس بنیاد پر جب اس نے چیلنج کر دیا اسے یہی تھا کہ اب ان جھاڑیوں کے نیچے کون سا کوئی شیر سویا ہوا ہوگا اور سارا سناٹا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ شاید کہ پلنگ خفتہ تو وہ اس کا جو ہی چیلنج اخبارات میں چھپا تو اسی دن میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا یعنی وہ بھی پورا ریکارڈ ہے اس کے بیانات چھپے اور اگلے دن ہی میرا یہ چیلنج کہ میں ثابت کروں گا کہ حلف نام ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے اور بہت بڑا خطرناک حملہ ہے اور یہ پوری آئین کے خلاف سازش ہے ملک کے خلاف سازش ہے اور یہ میں نے اپنے قرب کے ذریعے بھی اور اخبارات کے ذریعے اس کے چیلنج کو قبول کیا اب جب چیلنج قبول ہو گیا اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کی کمپین شروع کی کہ آگے اس بات کو بڑھانا کس طرح ہے ہم نے جگہ کا تعین کیا کہ یہ لاہور پریس کلاب کے سامنے مناظرہ ہوگا اس پر باقی ڈیٹ کے لحاظ سے ساجد میر اعلان کرے کہ کس ڈیٹ کو ہوگا کس وقت ہوگا اس کی طرف سے پھر کچھ لہجہ بدلتا گیا بہرحال یہ بھی پرنٹ میڈیا میں اخبارات میں بلاخر بازابطہ چھپا کہ بل اتفاق ان کے طرف سے بھی میری طرف سے بھی یہ بیان جب انہوں نے وہ بیان نہیں کر رہے تھے مناظرے کی تاریخ کا تو ہم نے بیان اعلان کر دیا کہ پریس کلاب کے سامنے بارہ اکتوبر کو پانچ بجے اثر کے وقت یہ مناظرہ شروع ہوگا اور اس کو پھر انہوں نے بھی تسلیم کیا اپنے بیان کے اندر کہ ٹھیک ہے یہی مناظرہ کی تاریخ ہے یہی جگہ ہے اور یہی وقت ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی طرف سے پوری مہم چلائی گئی کہ کسی طرح مناظرہ کینسل ہو جائے تاکہ چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا اگر تو کہا جاتا ہے جس طرح کہ پنجابی میں لگ گیا تھے تیر نہ لگ گیا تھے تکہ کہ اگر کوئی مناظرے کا چیلنج جواب میں قبول ہی نہیں کرے گا تو دھاک بیٹھ جائے گی پوری نون لیگ جو ہے وہ خوش ہوگی اور اگلی ٹکٹ سینٹ کی بھی فائنل ہو جائے گی اور دیگر نواز شاید بھی ہو جائیں گی لیکن شاید کہ پلنگ خفتہ اس کے نتیجے میں اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے تو ہم نے کہا کہ مناظرہ ہر حال میں ہوگا اور اس میں اب کسی طرح کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو یہ بارہ اکتوبر کا دن ہماری نئی تاریخ میں یعنی ایک تو وہ سات ستمبر ہے انیس سو چوہتر کہ ہم اس کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں قائدہ علیہ السنت مولانا شاہ حمد نورانی صدیقی رحمت اللہ اور دیگر اکابرین علیہ السنت بالخصوص جو اسمبلی میں اس وقت رکن بھی تھے اور اسمبلی سے باہر جو لوگ ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سات ستمبر کا دن منا جاتا ہے ایسے ہی اس نئی تاریخ میں یعنی جتنی بھی بیداری آئی اکتوبر ہے کہ جب اس کا مناظرہ جو ہے یعنی اس ساری تحریک کا جواز یہ ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے اور جواز ثابت ہو تو پھر آگے تبدیلی ثابت ہو تو پھر آگے تحریک چلے تو بارہ اکتوبر کو اس لیے ہم ہر سال مناتے ہیں فتح عظیم ختم نبوت کے نام سے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہم نے چیلنج قبول بھی کیا اور ہم اس پر ڈٹ گئے چونکہ پوری حکومت اٹانے پر تھی کیونکہ ان کی حکومت تھی نون لی کی اور وہ اسے ضلیل نہیں کروانا چاہتے تھے کہ اگر مناظرہ ہوا اور پھر ہارا تو یہ بھی ضلیل ہوگا ہم بھی ضلیل ہوں گے بالآخر انہوں نے یہ اتنا مطلب یہ بات چلی کہ دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ مناظرہ سننے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی اور ایجنسیوں نے ریپورٹ دی حکومت کو کہ یہاں تو بہت بڑا اجتماع متوقع ہے کہ لوگ اس حد تک یعنی ایک تو ویسے لفظ مناظرہ میں بڑی اٹریکشن ہے اور پھر یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت پر ہے اور تیسرہ وعبیوں کے خلاف بھی ہے تو کئی شکار ایک تیر کے ساتھ ہوں گے تو اس بنیاد پر اسے کسی طرح جو ہے وہ روکا جا تو ایک رات پہلے پھر حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی اور بار بار چینلوں پہ چلا کہ پورے پنجاب میں کوئی پروگرام نہیں تب بالخصوص لاہور میں کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا یعنی یہ لفظ مناظرہ بار بار جو ہے وہ دورا جانے لگا تو جس وقت یہ ہو گیا تو میں نے پھر اپنے بیان میں کہا کہ خواہ دفعہ ایک 48 عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے لئے سے ہم تو ہر حال میں پہنچیں گے کہ یہ اعلان ہو چکا ہے پھر مجھ سے آلہ سطح سے رابطہ کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ لڑائی ہو جائے گی وہاں پر اور حالات بڑے ہی گمبیر ہو گئے ہیں کشیدہ ہیں بہت سے لوگوں کے لاشے اٹھیں گے تو آپ اس کو ملتوی کر دیں آخری رات میں نے جب کتا فاچوالی سے لگ چکی تھی تو میں نے کہا کہ اس کا حل موجود ہے جو آپ کہتے ہیں کہ عوامی رش ہوگا تو بہت زیادہ مسائل بنیں گے تو عوامی رش نہ ہو اور مناظرہ ہو کہ کسی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر لائیو مناظرہ کیا جائے اور لوگ اپنے گھروں میں سنیں مناظرہ بھی ہو جائے رش بھی نہ ہو جو آپ کو امن آمہ کا خطرہ ہے تو خطرہ بھی نہیں ہوگا اور جو ایک بات تیش شدہ ہے اور ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس اضطراب اور تشویش میں ہے کہ حملہ کیوں ہوا اور اس کو صحیح کیا جائے اور ادھر سے وہ بما صفید داری کے ایک سینیٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی کچھ نہیں تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے اور ساتھ کوئی مسئلہ بھی انتظامی طور پر نہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو آپ اس کو اگر اس ڈیٹ پر نہ ہو سکے اگلی کسی ڈیٹ پر یہ ٹی وی پر رکھا جائے تو آپ اعلان کر دیں گے کہ یہ ملتوی ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے کسی ٹی وی چینل پر یہ خبر چلوائیں اور وہ ٹی وی چینل بارہ اکتوبر کو مناظرہ ہونا تھا اب فلان ٹی وی پر فلان تاریخ کو مناظرہ ہوگا اس کے بعد میں اپنا اعلان واپس لوں گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بغیر تو میں ملتوی نہیں کروں گا بلکہ ہماری مکمل تیاری ہے اور انشاءاللہ ہم وقت معین پر وہاں پہنچیں گے یہ رات یعنی ایک دو بجے تک یہ بات ہوتی رہی تو بارہ ان کا چونکہ مقصد محض مناظرہ بند کرنا تھا کروانا نہیں تھا اور حالات کا بہانہ بنا رہے تھے تو انہوں نے پھر رات سے ہی ہمیں روکنے کی تیاری شروع کر دی اور ادھر پریس کلب شمرہ پہاڑی اس کے ارد گرد نفری کھڑی کر دی ادھر میں بھی صبح بخاری شریف کا سبق پڑھائی رہا تھا کہ پورا مرکز اس کا معاصرہ ہو چکا تھا مرکز سے لے کر نہر تک اور سارا ارد گرد جتنا اریا ہے یہ پولیس کے شیر دل نوجوانوں سے بھر چکا تھا اتنی بسیں اور اتنی گاڑیاں آ چکی تھی تو بارحال ہمیں بھی چونکہ اپنے اکابر سے خاص تعلق رہا ہے تو یہ تھا کہ اب اگر نہ پہنچے وہاں پہ اور درمیان میں بے شک حکومت کہتی رہے کہ ہم نے روکا ہے ہم نے گرفتار کر لیا ہے ہم نے نہیں آنے دیا مگر وعبیوں نے تو یہ کہنا ہے کہ دیکھو باگ گئے ہیں شکست کھا گئے ہیں اور ادھر قادیانیوں نے پھر بگلے بجانی ہے تو ہم نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا تو اس کے مطابق جو ہے وہ ایک بڑی سی چادر اوڑ کر رکھشے میں بیٹھ کر ابھی پانچ منٹ باقی تھے پانچ بجنے میں یعنی پانچ بجے بارہ اکتوبر پانچ بجے شام مناظرہ شروع ہونا تھا تو پانچ منٹ پہلے ہی میں جہاں گاڑیوں پر تو سب پبندی تھی محاصرہ تھا اور ایک دو رکھشے گزر رہے تھے تو میں اچانک رکھشے سے بہر نکل کر وہاں رون نما ہوا اور ادھر ہم نے سب کو دعوت مرکز کی دی ہوئی تھی اور بارہ بجے سے یہاں ختم نبوت کانفرنس جاری تھی اور اکثر یہی سوچا جا رہا تھا کہ وہ تو انہوں نے وہاں تقریر کرنی آپ ادھر کس طرح آئیں گے سب کو ادھر ہی بلالیا ہے اگر ادھر انہوں نے آنا ہوتا تو آپ انہیں کارکنوں کو ادھر بھیجتے یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا پانچ منٹ پہلے وہاں نکلتا گیا اور میں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ لگایا تو اچانک کارکن بھی نمودار ہو گئے برحال ہم تھوڑے تھے پولیس کہیں زیادہ الف نمودار نبوت کے لحاظ سے بھی اور رانہ سنہ کے لحاظ سے بھی اور یہ دکھایا کہ یہ آج بارہ اکتوبر ہے اور یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے اور یہ لور پر اس کلب ہے مگر ساجد میر نامی حیوان یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا آج بارہ اکتوبر کا دن ہے یہ پرس کلب کا بورٹ میں نظر آ رہا ہے سینٹر ساجد میر میں ہرلی میٹ میں ہونے والی ختم نبوت کے خلاف جو سادش لی تحفظ دینے کے لیے چیلنج کیا تھا اشرف آسف جلالی نے چیلنج قبول کیا سادش کیا سادش سادش دکھاؤ کہا ساجد میر اس کو کھاگی زمین اور سینٹ کی ٹکٹ پر ہی مجھنے والا کہا ساجد میر بتاؤ سینٹ کی ٹکٹ ڈار ہوتی ہے اور جنت کی ٹکٹ ڈار ہوتی ہے آخری ساس تکتہ تو کریں گے کیا ایک بار سکست کھا گیا ساجد میں اس نے حکومت کی گود میں چھپنا چاہا ایک سو چوار بی سفا تک مائی سفا کے ہمیں تو گولی بی بارے کھائیں گے جنگل سادی جار ختم نبوت تو قربان چاہ سو سو ختم نبوت کو کہ رہا ہوں میں پس دلاؤ تم نے ختم نبوت کا ختم نبوت کیا رہا کرون کو اور ہم یہ بات چھوڑنے والا نہیں ہے قومت نے لائن آڈر کی بات کی مہرہ مرک اس وقت پھرا ہوا چکلوں سے لائن لائن لیتے کرو یار لائن 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 رکھ رکھ لئے لیکن حکومت میں فرض ہے کہ وہ اعلان کرے اعلان کرے کہ کس چینل مجھے اور ساجد میر کو بٹھائے گی نہ مجمع ہوگا نہ رش ہوگا سارے گھروں میں بیچ کے دیکھیں گے انہیں ختمے نہ میں قرآن اور سنت کے روشنی میں میں فک ہنفی کا پی ایچ ڈی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کافر کہنا قتل کرنا کے مترادف ہے مگر میرا دین قرآن اور سنت نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ رات جو گفتگو وزیر قانون نے کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا وہ تجدید ایمان کرے تجدید نکاح کرے اور اس کے بعد بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ قادیانیوں میں سے شمار ہوگا میں کپٹر سفدر کی حمد نہیں کرتا جو اسمبلی میں رموز رسالت کے لحاظ ختم رموز کی حصی تقریر کی ہے میں اس کی نموز رسالت مسئلے پر سعجز کو تحفظ دینے کے لیے چیلنج کی ہم نے چیلنج قبول کی ہے مطلب وہ سقست کھا گیا ہے اسے حرام کر گئے نمو خور بن حرام بن سقیلنج 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 نبچائے سندھا کھانچہ اکسائے نبچائے سندھا کھانچہ اکسائے نبچائے سندھا کھانچہ اکسائے کیا حاست ہے میری جندگی کی پھر زندس میں شرمندگی کی کیا حاکت ہے میری جندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سب بار کے پوچھیں جندگی کی ہم بدن پہ پپن سجائیں گے اس دوز جہاں بھی سڑکوں پر جو شکلت گرمی سے لڑتا اس دوز جہاں بھی سڑکوں پر جو شکلت گرمی سے لڑتا اس دوز جہاں بھی سڑکوں پر جو شکلت گرمی سے لڑتا سانگل سافی کو سر محشر میں بر بر کے جام پیائیں گے جائے دوز جو شکلت گرمی سے لڑتا اس راہ میں جن کو چکم لگے وہ پھول ہے گویا چرست کے کل پھل سے بری کے باغوں میں کل پھل سے بری کے باغوں میں تختوں پر دیکھے جائیں گے گستاف نبی کا جلتا بھی لے کیوں عاشق دل میں جلتا بھی لے گستاف کو آب لگا کے ہی ہم سینے کی آنکھ بھی لے گستاف نبی کا جلتا بھی لے کیوں عاشق دل میں جلتا بھی لے گستاف تو آدلہ جاگے ہی ہم سینے کی آنکھ بھی لے جائے سیدھا کان جاہ سیدھا ہے نب جائے سیدھا کانجاہ سیدھا ہے نب جائے سیدھا ہے آبا کی عزت کرما دو عاصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پر ہم دو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے آبا کی عزت کرما کے عاصف کی جان بھی حاضر ہے آبا کی عزت کرما کے عاصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پر ہم دو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے تو پھر پولیس ہم پہ جبٹ پڑی دائیں بائیں ہر طرف سے تو ہم نے کہا کہ اس گرفتاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہمارے کارکن پھر بہت جوش میں آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ کارکنوں کو آپ کچھ نہ کہیں صرف میری ایک شرط پوری کریں میں نے ہاتھ برند کیا کہ آپ مجھے کڑی پہنائیں اور پھر مجھے بٹھائیں تاکہ میرے لئے یہ شرف ہو تو بارحال وہ جو بڑے افسران تھے ان کے وہ شرمندہ بھی تھے تو کڑی پہنانے سے انہوں نے انکار کر دیا اس طرح کر کے پھر ہمیں گرفتار کیا گیا مختلف گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور تھانہ کوتوالی میں پہنچایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا اَنَا خْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْنُورِ کہ اے میرے قلیم ہم نے تجھے آیات دے کر بھیجا ہے کہ قوم کو ظلمات سے نکال کے نور دینا ہے اور ساتھ ایک اور کام بھی کرنا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان کو ایام اللہ یاد کرانے ہیں اللہ کے دن اللہ کے دن انہیں یاد کراتے رہنا ہے تاکہ یہ ان دنوں سے فیض پائیں ایام اللہ یعنی جن دنوں میں اللہ کا خصوصی کرم ہوا اللہ کی خصوصی نعمتیں ہوئیں اللہ کا خصوصی فضل ہوا ان دنوں کو ان کے قوم کے سامنے بیان کرنا ہے فیدہ کیا ہوگا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کہ جب بیان کروگے ایسے دن تو اس کے اندر ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں ہر اس بندے کے لیے جو صبار ہے صبار آپ جانتے ہیں یعنی مبالغہ کا سیغا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ریمائنڈ دیم دا ڈیز آف اللہ اللہ کے دن خصوصی یعنی جن میں خصوصی کرم ہوا تو یہ آیات ہیں اللہ کی اس میں سبق ہے ہر صبار کے لیے اور ہر شکور کے لیے تو یہ ہمارے قرآن کا چونکہ حصہ ہے تو اس بنیاد پر یعنی جس طرح ہم سات ستمبر مناتے ہیں ایسے ہی بارہ اکتوبر بھی مناتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے لحاظ سے یعنی ان ایام اللہ کے تحت وہ بھی ایام اللہ ہیں جیل کی گاڑی میں بھی یہ شاہد عمران صاحب اس وقت بھی گاڑی میں ساتھ تھے نبی کے نام فرمتنا شہادت ہی شہادت ہے نبی کے نام فرمتنا شہادت ہی شہادت ہے فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے یہ جو ہمارے ادھر چیف ہوتے ہیں ساجد صاحب یہ بھی گرفتار ہونے والوں میں ساتھ ہی تھے تو باقی حضرات بھی تھانا کتوالی میں یعنی بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا مغرب کا وہاں جا کے ہم نے جماعت کرائی اور اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ مغرب کے نماز جس وقت تھانا کتوالی کی مسجد میں ادا کی اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے تو وہاں پر کسی ساتھی کے فون پر ڈاکٹر عمر علاقت کا کراچی سے فون آیا اور اس نے لائیو مجھ سے ٹی وی پر گفتگو کروائی کہ کیا مسئلہ ہے اور کس بیس پہ ہمیں گرفتار کیا گیا چند نکات بڑے اہم ہیں تازہ خاہی داشتن گر زخم ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خان این کسائے پارینہ را اگر اپنے سینے کے زخم تازہ رکھنے ہیں تو پھر کبھی کبھی یہ پڑھتے رہو پرانا کسہ تو یہ لائیو میں کہہ رہا ہوں اور یہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے حق پیپیرہ دینا ہے خواہ حکومت کسی کی بھی ہو شہر 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 جو کہ الزام لگانے والے جو ہیں ان کے زبانیں بھی بڑی لمبی ہیں تو ہم نے اپنی مختصر سی زندگی جو پڑھنے کے بعد عملا کام میں بالخصوص لہور سے آ کر شروع کی تو اس میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو پہلا احتجاج ہوا اس کے آنے کے بعد کیونکہ کوئی چڑیا بھی نہیں بھٹکتی تھی تو اس کے آنے کے بعد جب ٹو نانٹی فائیو سی پر اس نے حملہ کیا تو پہلا احتجاج ہم نے جماعت علی سنت کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف کیا اس میں بھی گرفتاری ہوئی اور اس میں بھی پہلے تھانا لائر مال تھانا سمنہ باد پھر تھانا لائر مال اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جس ٹک جیل میں جانا اس کا شرف حاصل ہوا لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا اس میں آل سنت کی تمام تنظیمات شامل تھیں جو ہم نے پہلے دفاع اسلام محاذ بنایا تھا اور پھر تحفظ نمو سے رسالت محاذ کہ پریز مشرف کو یہ کہنا پڑا کہ میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی قانون نمو سے رسالت میں نہیں کروں گا پھر اس وقت اس نے بل خواتین کے حقوق کے نام پر جو کہ سرہ سر بے ہیائی تھی اور اس کے مقابلے میں میں نے پوری کتاب لکھی اور اس کا دور بھی ہمارا ٹکراؤ کا وہ دور تھا وہ گزرا نواز شریف کا اس کے بعد پیپرز پارٹی کا آیا تو غازی صاحب کا مسئلے کی بنیاد پر اس سے بھی مکمل تصادم رہا دین کی بنیاد پر لڑنا پڑا پھر نواز شریف پھر وہ آئے پھر اب عمران خان ہے تو اصول یہ ثابت ہوا کہ ہم نے یہ دیکھ کہ نہیں بولنا کہ حکمران کون ہے ہم نے یہ دیکھ کے بولنا ہے کہ دین سے دشمنی کون کر رہا ہے اور یہ بڑی گہری بات ہے جس نے کسی بھی حکومت سے کسی طرح کسی رنگ میں بھی مفاد لیا ہو پھر اس کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا مشکل ہو جاتا مفاد وہ کوئی خطابت ہی ہو بادشاہی مسجد کی یا داتا دربار کی یا وہ اسلامی نظریات کی ممبرشپ ہو یا چیرمینی ہو یا کوئی اور یعنی بظاہر یعنی جو علماء کے لئے ہوتے ہیں ان کا نام تو پر دین کہ ہی ہوتا ہے کہ یہ فلام بورڈ ہے قرآن بورڈ ہے یہ دین بورڈ ہے تو اس طرح کر کے اور اس میں اگر کوئی بندہ صلاحیت رکھتا ہے اور کردار ادا کر سکتا ہے اسے وہاں جانے میں بھی حرج نہیں لیکن یہ مشکل بہت ہے درمیان قار دریا تخت بند کردائی باز میگوئی دامن تر مکن ہوشیار باش دریا کی گہرائی میں مجھے ہاتھ پون باندھ کے تو نے پھینک دیا ہے اور پھر کہتا ہے آپ نے آپ کو پانی نہ لگنے دینا باز میگوئی دامن تر مکن ہوشیار باش حکومتوں سے پھر معاملات اور تعلقات بھی ہوں اور بندہ بچ کے بھی رہے تو یہ ویسے ہی ہے تقریبا جیسے کہ سمندر کی گہرائی میں کسی کو باندھ کے پھینک پھینکنے والا اسے نصیت بھی کردرہ جسم کو پانی نہ لگنے دینا جو دوبائی پانی میں ہے وہ پانی کیسے آپ جسم سے دور کرے تو بہرحال یہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جتنے سال گزر چکے ہیں عملاً زندگی میں یہ بارہ اکتوبر بھی اس کا گواہ ہے کہ حکومت کسی کی ہو کوئی بھی ہو خواہ وہ حکومت دین کا نام لے یا نہ لے دین کا نام لے کی بھی دنیا کرتے ہیں تو اس بنیاد پر ایک بات کرنے کے لیے پچاس چاریس تیس سال کا تقوی درکار ہوتا ہے لوگ چھوٹی چھوٹے میٹنگوں میں چھوٹی چھوٹے پروگراموں میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کی طرف سے جب وہ اقتدار میں بھی ہوں کمران ہوں تو میں نے اللہ کا فضل ایات حمزہ شعباز تو کیا شعباز شریف تو کیا نواز شریف کو بھی لگنے نہیں دیا جب کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں ڈاکٹر سرفراز نائمی صاحب کی قبر پہ فاتحہ کے لیے کھڑا تھا تو وہ میرے پاس آکے کھڑا ہو گیا یہ دتکارہ ہوا نواز شریف نہیں وہ اقتدار والا نواز شریف تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی پھر لاخر اسے مجھے یوں چھوڑ کے آگے جانا پڑا کہ یہ تو نہ دیکھے گا نہ سلام لے گا ایسے ہی دوسری طرف پی پی اینڈ مزید پی ان کا معاملہ ہے عمران خان کا معاملہ ہے بلکہ ایک آپ کو شیخ علی اسلام کہنے والا شخص اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور پڑھی بھی پہلی سخت میں اور پڑھی بھی بالکل امام کے پیچھے جو پہلا مقتدی ہوتا وہ لیکن میں نے پھر بھی اس اسلام نہیں لیا جب میں دیکھ چکا تھا کہ یہ نظریات سنت کا چور ہے اگر اس نے فراخدلی کی ہے کہ یہ میرا مخالف ہے تو میں اس کے پیچھے پھر بھی پڑھ رہا ہوں وہ اسے فراخدلی کہتے ہوں گے لوگ لیکن میں تو اس کو منافقت کہتا ہوں اگر اسے میرے سارے جانتا ہے اور پھر میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بھی نہیں لگنے دیا حالانکہ جب سلام پھیر کے دعا مانگ کی پیچھ رہنا تو سامنے وہ ہی بیٹھا ہوا تھا جس کو تحر قادری کہتے ہیں تو اس لیے یعنی یہ تکبر نہیں یہ ایک تربیت کے لیے ہے اور اللہ کے شکر کے لیے ہے اور اس دعا پر کہ اللہ دین محفوظ رکھنے کی توفیق بادشاہوں کے درباروں اور کوٹھیوں بنگلوں محلوں قرب جوار میں سہلتے تو بہت ملتی ہیں مگر فتنے بھی بہت ہوتے ہیں بدریا گو منافع بے شمارس اگر خواہی سلامت بر کنارس دریا میں اگرچہ منافع بہت ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں کیا کیا ملتا ہے لیکن سلامتی وہ کنارے پہ ہی ہے بشرتے کے دین نہ کہہ رہا ہو کہ اب چھلانگ لگا جاؤ اس میں پھر تو لگانی پڑتی ہے دوسرا بارہ اکتوبر کے دن یہ بھی تاریخ رکم ہوئی مجھ جیسے کمزور شخص نے لگا کہتے ہیں میں اس وقت تک رہائی منظور نہیں کروں گا جب تک ہمارے بارہ مطالبات منظور نہیں ہوتے لیکن اپنے مقاصد مطالبات پر ڈٹے رہیں اور ان کو امن حکومت سے منظور کروانا ہے کیونکہ اس ملک کی بنیادوں میں بیس لاک شہیدوں کا خون ہے اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وادی ہے اور اس میں ناموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کا تحفظ حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کو رہا کر دیا گیا ہے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی پولیس کو کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے اس لیے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا رہا وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کی رہائے کے بعد غیر یقینی صورتحال ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی نے کہا کہ پولیس نے باہر نکال کر دروازے بند کر دیئے پولیس حکام کے مطابق ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کو رہا کر دیا گیا ہے تفصیلات کے لئے بات کریں گے نمائند اللہ نیوز علی عرب سے علی عرب بتائیے گا یہ کیا ماجرہ ہے ایک جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اشرف کو رہا کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کا کہنا ہے کہ انہیں دوسرے اتھانے منتقل کیا جا رہا ہے ڈی ای جی آپری ڈاکٹر ایڈر اشرف اور ایس ایس پی ایس پی ایس پی منتظر مہدی سے بھی مذاقرات ہوئے تاہم وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کو یہ کہ باہر لائے گیا تھانہ کوتوالی سے کہ آپ کو دوسرے تھانے منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ نہیں ہے منتقل نہیں کرے یہ فری سیٹیز آنا یہ کہیں بھی منتقل موو ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے جس کے تحت ہمیں ان کے خلاف کا روائی کریں اسی دوران جو ہے وہ اشرف جلالی نے یہ بات سنی انہوں نے آکھ دوبارہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے غلط بیانی کر مجھ باہر لائے تاہم ہم ابھی سے بند کئے ہیں بہت شکریہ لیر باز آپ کا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوکٹر اشرف آصف جلالی نے کہا کہ پنجاب حکومت کے نمائندوں اور پلس حکام سے مذاکرات ہوئے ہیں مطالبات کی منظوری تک رہائی قبول نہیں کریں گے پولس ابھی دوسرے تھانے منتقل کر رہی ہے وہ تھانے کوتوالی کے باہر بیڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسی بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ 92 نیوز پہیم امین سے پہیم آگا کیجئے گا کیا یہ احتجاج کا سلسلہ تحال جاری ہے بلکل جی تحریک لبیق یا رسول اللہ کے کارکونوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت تھانہ کوتوالی کے باہر جمعہ اگر آپ دیکھ سکیں یہاں پر تو ابھی بھی کارکون یہاں پر موجود ہے آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر اشتر جلالی کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جب تک ان کے گیارہ مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کرتی تب تک ان کا درنہ ختم نہیں ہوگا جب کہ بارو مطالبہ جو ہے وہ رات کوئی شامل کیا گیا جس میں کہا یہ گیا ہے کہ رانہ سناولہ کی جانب سے جو بیان قادیانوں کے حوالے سے دیا گیا ہے وہ کفر ہے اور جب تک ان کو بزارت سے علیدہ نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ یہاں سے جانے والے نہیں ہے مولانا شرب جلالی کی جانب سے اسے بیشتر یہ کہا گیا تھا کہ تمام کارکنان جتنے بھی درنے دیئے گئے ہیں وہ ختم کر کے آج جمعہ کی نماز کے بعد دوبارہ جمع ہو اور اپنا پروٹس شو کروائیں جبکہ ان کی جانب سے رہا انہیں مکمل طور پر انکار کر دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے انہیں تھانہ کوتوالی سے اس بات کے اوپر باہر نکالا گیا کہ انہیں کسی دوسرے تھانے میں منتقل کیا جا رہا ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ انہیں باہر نکالا گیا تو پولیس کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ وہ یہاں سے اپنے مرکز کی جانب چلے جائیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے یہ بتائیے گا کیا کسی حکومتی نمائندے نے آ کر ان سے بات کی اور ہیں ان سے ملاقات بھی کی ڈاکٹر حیدر اشرف بھی آئے یہاں پر ان کی جانب سے بھی مذاکرات کیے گئے لیکن وہ یہاں پر انہیں مطمئن نہیں کر سکے ڈاکٹر اشرف جلانی جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا جو گیارہ مطالبات ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے ان کی منظوری کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کی ہے جس پر انہیں یہ کہنا تھا کہ ان کا جو بارمہ مطالبہ ہے یعنی کہ رانہ سناللہ کو فوری طور پر قادیان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اس کے بعد ان کا وزارت میں رہنے کوئی جواز نہیں انہیں ایک کفر کی ہے اور اس کے حوالے سے وہ ان کے مسلمان انہیں پر بھی انہیں اب شک ہے کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں کہا رہے ہیں وہ انتشار پھیلانے کے متعدادف ہیں اس لیے فوری طور پر ان کو وزارت سے علیدہ کیا جائے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان لوگوں کو بیجا جائے جن کے پاس اختیار ہے تو ابھی بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پر بند ہے اور ڈاکٹر رشب جلالی اور تحریک اللہ بیک یار رسول اللہ کے کارکونوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں جی رانہ سناولہ کو بکرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے بہت شکریہ رہے تھے یعنی بھیجا پرانی کہ میں آیا ہوں تاب ذرا چلے نہیں گھر نہیں چلے میں نے کہا گھر میں تو گرفتار ہوں گھر گھر پھر جو ہے وہ دوسرا دور ہوا مذاکرات کا یعنی اس موضوع پر کہ اب ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ رہا کیوں کرنا چاہتے ہو یعنی صبح جمعہ ہے تو جو کچھ تم نے کیا ہے رانہ سنا اللہ نے کہا کہ قادیانی اور مسلمان ایک ہی ہیں تو میں تو وہاں پھر اس پہ کفر کا فتوہ لگاؤں گا کہ اس نے اتنے کلمات کفر بولے اپنے بیان میں اور حلف نام ختم نبوت کے بارے میں میں پھر کہوں گا کہ یہ حکومت ڈاکو اور چور ہے تم پھر پکڑو گے تو تمہیں بھی بار بار تکلف کرنا پڑے گا مجھے بھی بار بار آنا پڑے گا تو اس بنیاد پر میں اپنی شرائط لکھتا ہوں رہائی کی تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہو کہ نہ خامخوا تمہیں فوراں جانا پڑے نہ پھر مجھے آنا پڑے تو میں نے ان کو وہاں کاغذ پر فوراں لے کر اپنے مطالبات لکھے جس کا بعد میں جب وہ مذاکرات ہوئے تو وزید پرنٹ نکالا گیا وہ گیارہ مطالبات تھے میرے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ قیدی تھا جو رہائی کے لئے مطالبات پیش کر رہا تھا یعنی وہ تھانہ کوتوالی جو انگریز کے دور کا بدترین ڈاکویوں کے لئے بنایا گیا بڑا ڈر آتا ہے یعنی اس کی اونچی اونچی دیواروں اور کئی منزلہ جو ہے اس کے سلسلہ تو وہاں ہم رات جو ہے وہ ایک بجے مطالبات اپنے پیش کر رہے تھے ان کے سامنے کہ ہمیں رہائی درکار نہیں یہ ہمارے مطالبات پورے کرو تو یہ وہ مطالبات ہیں گیارہ اور ایک شک کیسی ہے کہ وہ دو مطالبات پر مشتمل ہے اس لئے میں نے بہت چینلوں پر بارہ کا ذکر بھی کیا یہ وہ مطالبات ہیں یہ بھی ہم نیٹ پہ دیں گے کہ ہم رہائی کے لیے کوئی پرادو نہیں مانگ رہے تھے کہ ہم رہا تب ہوں گے اب پرادو پہ چھوڑ کے نہیں آؤ ویسے ہی پرادو دے دو کیونکہ وہ کہتے جدر کہے تو ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں تو یہ مطالبات تھے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور اس وقت کہا تھا بقاعدہ حضرت میاں ولید شرکپوری صاحب نے کہ جب ہم نے وہاں درنا دیا ہوا تھا کوت والی کے سامنے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ کی سنت کو آج ڈاکٹر صاحب نے پھر زندہ کر دیا ہے کہ انہوں نے گوار یار کے قلعے سے رہائی کے لیے شرائط دیں کہ یہ شرطیں مانو گے تو پھر میں رہا ہوں گا ورنہ میں رہا نہیں ہوں گا تو اتنا اثر ان گیارہ شکے تو اس کے بعد جو دوسرا دور ہوا مذاکرات کا یعنی اس موضوع پر کہ ہم آپ کو رہا کریں اس میں وزیر اوقاف بھی تھا اور پھر وہ سید صاحب بھی تھے سید محمد زعیم قادری جو صبائی وزیر اوقاف تنواز شریف کے اور سی سی پی و لاہور کیپٹن امین وہ بھی تھے اور ڈی آئی جی ڈاکٹر اشرف حیدر یہ سارے حضرات اور باقی یعنی پورا کمرہ بھرا ہوا تھا موضوع تھا کہ آپ اب گھر تشریف لے جائیں یہ بڑی دلچسپ داستان ہے اچھا جس وقت وہ میری بات آرام سے میں بول رہا تھا تو نہیں مان رہے تھے کہ نہیں میں نہیں دیرے رہنا ہے وہ کہ نہیں نہیں ہم نے آپ رہا کرنا ہے چھوڑ کے آنا ہے تو میں نے وہ میرے ساتھ ہی میں بھی کھڑا تھا تو ساتھ وہ ذہی مقادری بھی کھڑے تھے تو انہوں نے کہا میں تو بلکل دیکھو سید بھی ہوں میں پیر ہوں میں سنی ہوں یہ وہ اس طرح سارہ کر کے تو اب میں وزیر بھی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ گھرد شریف لے جائیں تو گھری جانا ہے تو آپ کیوں زد کر رہے ہیں میں نے کہا کہ وہی بات کی صبح جمعہ ہے میں نے پھر تمہارے رانہ سنہ کے خلاف تقریر کرنی ہے تو انہوں نے آگے سے یہ کہا رانہ سنہ نے تو وضاحت کر دی کوئی بات ایسی کی نہیں تو میں نے کہ مجھے وضاحت سناو انہوں نے اس کا کلپ نکال کہ دوبارہ وہ مجھے سنا میں نے کہ اس سے بھی بڑے کفریات ہے اب وہ مطلب سید صاحب بھی تھے ساتھ وزیر بھی تھے اور رات کا بہت وقت گزر رہا تھا تو بڑے تنگ آئے ہوئے تھے کہ بندہ رہا نہیں ہو رہا تو کہنے نہیں جلالی صاحب بس آپ سختی زیادہ نہ کریں وہ کوئی نہیں اس نے کوئی آمنی صاحب نے اس طرح کڑے ہو گئے دونوں کندر سے پکڑ کر جھٹکہ ان کو لگایا جھٹکہ لگا کہ یہ سارے ہمارے حضرات گواہ ہیں اس وقت اندر عاصف صاحب بھی تھے عارف صاحب تھے میں اس طرح کھینچ کے میں نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں کہ رہنہ سنا اللہ نے کوئی غلطی نہیں کچھ نہیں کہا یہ جو کچھ اس نے کہا ہے کیا تم آپ اپنی زبان سے بول کے کہتے ہو اپنی طرف سے یہ اس کا جو بیان یہ موجود ہے آرڈیو ویڈیو جو اس نے کہا ہے تو کیا آپ کے نزدیک جب اس میں کوئی غلطی نہیں تو پھر آپ کو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے آپ کہو اس طرح جس طرح اس نے کہا ہے تو میں اب پورا کوتوالی گونج رہا تھا کیونکہ کوتوالی بھی تھا اور اس میں جلالی بھی تھا تو میں نے جب سارے ساتھی جو ہے وہ اردگرد والے پریشان تھے کہ اب یہ کیا مسئلہ بن رہا ہے میں نے کہ آپ بولیں میں بھی آشر کرتا ہوں یہاں پھر نہیں نہیں میں تو نہیں بولوں گا میں اپنی قبر میں جانا ہے میں نے کہ آپ کو قبر کی اگر فکر ہے تو کس پیس پہ ہے یہ کفریات ہیں جو اس نے بکے ہیں یہ چار وجہ سے کفر بنتا ہے جو اس بنیاد پر اب میں یہاں سے چلا جاؤں تو کل تو پھر یہی کام کرنا ہے اس سے پہلے اس مسئلے کا جواب لو جس کو تم کہتے ہو کہ اس نے تو وزاد کر دیا وہ تو عذر گناہ بد طرز گناہ ہے بارحال وہ کافی مرجا گئے اور جو افسران سے انہوں نے بھی سمجھا کہ ہمارے وزیر صاحب کی بیعد بھی ہو گئی ہے تو میں یہ کہ کہ یعنی ان کی کمرے سے بہر نکل کے مسجد میں آکھ بیٹھ گیا جو کوت والی کی مسجد ہے پر وہ ساری پھر ان کی کوشش ناکام ہو گئی کہ رہی قبول نہیں کر رہے تو بالاخر انہوں نے آفرات گرفتار ہوئے تھے تو یہ جگہ بڑی تنگ ہے ہم آپ کو دوسرے تھانے میں لے چلتے ہیں گاڑیاں تیار ہیں تو آپ تشریف لائیں تو میں نے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھانہ کوت والی ہو یا کوئی اور ہو تو دروازہ انہوں نے مین گیٹ جب کھولا ہم باہر نکلے تو آگے گاڑیاں بھی کھڑی تھی یعنی ڈالے جو کہ منتقل کرنے کے لئے بظاہر ہمیں دکھا رہے تو میں نکلتا گیا تو میڈیا والے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو رہا کر دیا گئے گئے میں نے کہ نہیں مجھے تو یہ دوسرے تھانے میں لے جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے کہ پوچھا آپ کا مطالبہ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہ وہ ساری گفتگو کر کے تو انہوں نے آخر میں کہا کیا آپ رہا ہو گئے ہیں میں نے کہا نہیں یہ تو اس گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا جا کے دوسرے ساتھ بیٹھنے لگے تو ڈرائیور ہی نہ ملے تو اتنے میں انہوں نے جو ہے وہ کوتوالی کے مین گیٹ کو تالے لگا لیا پھر مجھے جب وہ کسی نے بتایا کہ یہ تو ریاہ کر رہے ہیں میں پھر باہر نکلا گاڑی سے پھر میں میڈیا کے سامنے میں نے میں نہیں رہا ہم تو ادھر ہی ہیں جیزا ہم سب نے پھر کافی دکے لگا ہے دروازے کو لیکن انہوں نے اچھی طرح اندر سے بند کیا ہوا تھا یہ تاریخ میں کوتوالی کا بھی وہ خاص موقع تھا جس سے نکلنے کے لئے لوگ منتیں مانتے ہیں ہم دوبارہ کھلوانے کے لئے جو ہر طرف سے زور لگا رہے تھے اور اندر وہ تالے لگا آکھے جائے تو پھر ہم نے کہا چلو ہم اس کے سامنے درنہ دیتے ہیں تو کوتوالی کے سامنے میں لیٹ گیا اور پھر رات وہاں پہ گزری احتجاج چونکہ پہلے ویسے تو ہمارے کوئی ساتھی مال درنہ دیا جمعہ پڑھایا پھر آگے شام آئی پھر مذاکرات ہوئے پھر ہم مذاکرات کے لئے چونکہ مکمل اس کی آمد و رفد کوتوالی کافی بڑا تھانہ ہے بند ہو چکی تھی پچھلی سیڈ سے کہیں وہ آتے جاتے تھے تو مذاکرات کے لئے عاصف صاحب نے دروازہ کھولو اندر بیٹھ کے انہوں نے دروازہ نہیں کھول ایک بار پھر داخل ہوگا تو نکالے گا پھر کون تو بہرحال وہ پھر انہوں نے گاڑیوں کا احتمام کیا دھرنے سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ ڈی آئی جی کی گاڑی تھی ڈاکٹر اہدر اشرف اور دیگر وہاں پر ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے مذاکرات کیے اور اس پر کیونکہ اب یہ تو بعد والی تاریخ سے بھی ثابت ہو گیا ہے اتنے سالوں میں کہ اگر بندے بیس چاریس پچاس اسی بھی مروا لیے جائیں تو بات وہی ہے کہ یہ مذاکرات اور یہ معاہد محض ایک ردی کی ٹھوکری کا کاغذ ہیں اور کوئی چیز جو ہے وہ یعنی اس کو عملی جامعہ پہنانا اس کے لیے ان کے ہزار بہانے ہیں اور بے وفائیاں ہیں بد اہدیاں ہیں بہرحال ان کے اس دستخط کیے اس پر ہم نے پھر اپنا درنہ ختم کیا لیکن اس میں ہم نے اعلان کیا کہ یہ اس درنے کا اختتام ہے ابھی ہم ڈی چوک میں جا کر دیں گے یعنی ان مذاکرات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بارہ اکتوبر ہے بعد پھر جو ہے وہ چوبیس اکتوبر کو ہم بے سرو سامانی کے عالم میں نکلے لاہور سے مجھے 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 اکتوبر پھر ٹرک پر تشریف لیں عالم راشد ریزی صاحب دوش خورا سے آئے ٹرک پر تشریف لیں آگے فلیکس مجھے ایک رکھ بے سرو سامانی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شادرہ تک اتنی اتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر ہمارے پاس گاڑیاں فری ہوتی تو بہت زیادہ لوگ تھے لیکن وہ ایسے انتظامات ہمارے پاس نہیں تھے بہرحال پھر بھی اللہ کے فضل سے رات ہم نے اشاعت تک کھاریاں پہنچ گئے تھے چونکہ گوجرہ بڑا دل سا ہوا تھا باقی کے مقابلے میں پھر گجرات کھاریاں پھر رات قیام کیا جیلم سے جب چلے تو پھر آگے چلتے چلتے پھر دن گزر گیا اور پھر فیضہ باد اور فیضہ باد سے پھر آگے چل کے ہم اگلے دن دی چوک پہنچے یعنی یہ تقریباً عرصہ پچاس سال کا یہ جب سے دی چوک بنا ہے ختم نبوت کے نام پر وہاں ایک کی درنہ ہوا ہے اور وہ درنہ اہل سنت نے دیا ہے یعنی دی چوک کا مذہبی درنہ مذہبی وہ مجرے اور میلے وہ تو کئی لوگ کرتے رہے لیکن مذہبی عظیم مشن کے لیے درنہ دی چوک کا باد والا تو فیضہ باد میں ہوا تھا یہ دی چوک کے اندر ہمارا درنہ جاری ہوا جو کہ پھر مذاقرات چار نومبر کو کامیاب ہوئے اور اس کے بعد یہ درنہ ختم کیا گیا اور اس میں بھی جو چیزیں تھیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ردی کی ٹوکری کا کاغذ ہی ثابت ہوا مگر خدا کا شکر ہے کہ ایک کترہ خون کا بھی نہیں بہا کسی کارکن کا کہ جو میرے دامن پہ ہو کے کل میں حساب دوں اور کوئی عمل کا نقصان یا اس طرح کی کوئی چیز یہ ہماری کامیابی ضرور قرار پائی اگرچہ جو کچھ انہوں نے مانا وہ تو بعد میں بھی کچھ نہیں مانا یعنی ہم یہ جو راجزفرلہ کے ریپورٹ آئی ہمیں دو انہوں نے کہا کہ ہم چند دن انہوں نے دکھی کام دے دیں گے بعد والوں کے ساتھ بھی انہوں نے پھر ایک مہینہ مزید ان کو ڈیٹھ دے دی راجزفرلہ کے ریپورٹ کی جو کہ اس کا اصل مجرم کون ہے تبدیلی کس نے کی محرک کون ہے پھر ہم نے کہ اس میں کٹیگریز تھی شزا کی کہ جتنے بھی ارکان اسمبلی نے دستخط کیے ہیں اگرچہ بیلمی میں کیے ہیں ان کے ہمیشہ ناہل قرار دیا جائے کبھی الیکشن نہ لڑ سکے یہ ختم نبوت پر قوم کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو باقی کیسے ترجمانی یہ کریں گے اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو فانسی پہ چڑھایا جائے اور اس کے بعد کہ جو ہیں ان کو عمر کا سزا دی جائے یہ ہم نے اپنا بار بار شریف فتوہ دورایا جو کیونکہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے دو ٹائم ڈی چوک کے اندر اور وہ میڈیا پہ چلتی رہی اور شاہ سرخیوں میں چھپتی رہی روزانہ تو اس طرح کر کے اپنا یہ جو ختم نبوت کے لحاظ سے ایک موقف تھا اور ایک قاز تھا اس کو بیان کرنے کا اللہ نے موقع دیا اور بہت یعنی شدید حالات رہے یعنی صرف وضو کرنا ہی ہمارے لئے تو بہت مسئلہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کو فتح کرنا تھا وہ سارے ٹائلٹ کے ارد گرد بندو کے لے کے کھڑے تھے کہ یہ ڈی چوک والے ادھر وضو کرنے نہ میں نے وہاں تقریر میں بھی کہا کہ یہ دیکھو گنے لے کے یہاں کھڑیں کشمیر جاؤ تم یہاں کیا لے ٹائلٹ سے کیا اگرچہ پتھراؤ لڑائی سوٹے نہیں لیکن پھر بھی ارد گرد والے پولیس والوں کو بھی حیاء تھی کہ ایسا ہمارا وہ جو فلیگ مارچ ہوتا تھا صبح کے ٹائم جس وقت جنڈے ہاتھ میں لے کے جو جہاں تک پولیس کڑی تھی وہاں تک جو ہے وہ جب مارچ کرتے تھے ہم جان بھی دیں گے یا نبی لائن پیچھے کرو یا آپ لائن پیچھے کرو سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی لائنہ کھنی اکرہو لائنہ کھنی سیدی مرشدی یا نبی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بلکل ہماری طرف ہی آ رہے ہیں یہ سیدھے تو بڑا سارا منظر جو ہے وہ ایمانی رہا اور اللہ تعالی نے کامیابی دی ہمیں وہ راجعظہ اللہ کے ریپورٹ نہیں ملی بعد والوں کو بھی وعدہ کیا گیا یہ بھی آج کے پروگرام کی خصوصی بات ہے کہ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا وہ بے نکاب کیے جائیں کیونکہ وہ چھوٹے مجرم نہیں اگر نہیں ہوں گے تو وہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ ہی حرکت کریں گے اور ہمارا مطالبہ تھا کہ الیکشن سے پہلے تاکہ یہ دوبارہ اسملیوں میں نہ آئیں اور پھر ہمارا تو معاملہ مطالبہ کبھی پھر ختم ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ اب تو بعض والے آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے مانگ رہے ہیں تو ہم انہیں دیں گے اور انہیں بھی کئی مہینے نہ دی لیکن بالاخر انہوں نے دعویٰ کیا داتا صاحب کے درنے کے داتا صاحب کے سامنے جو درنہ دیا تھا اس میں انہوں نے علیل اعلان ایک فائل پکڑی ہوئی تھی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمیں راجہ زفرالہ کی رپورٹ مل گئی ہے یہ اپنی زبان سے ان قائدین نے دعویٰ کیا مگر یہ اب قیامت تک سوالیہ نشان رہے گا کہ حکومت نواز شریف نونلی کا جرم تو ختم ہوا اس جہت کا جرم باقی تو سب باقی ہے یہ جرم کہ انہوں نے وہ لوگ چھپائے کیوں ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا راجہ زفرالہ کی رپورٹ انہوں نے کہا ہم نے وصول کر لی ہے باد والوں نے تو وصول کر کے پھر اسے کیوں چھپایا گیا کون تھے مجرم جن کے نام اس رپورٹ میں لکھے ہوئے تھے کیونکہ رپورٹ بننے میں بھی بہت سا ٹائم لگا تھا اور کمیٹی نے مل کر رپورٹ بنائی تھی اور اگر وہ حکومت نہ دیتی تو قیامت تک یہ بھی ان کا ایک جرم قرار پاتا کہ انہوں نے حملہ بھی کیا ہے اور پھر مجرم بھی چھپائے ہیں لیکن جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سینہ چوڑا کر کے ہمیں کہتے رہے کہ تم تو راجز زفرک رپورٹ بھی نہیں لے سکے اور یہ ہم نے لے لی ہے وہ لے لینے کے بعد جو پھر ان پہ آئد ہوا کہ لے لی ہے تو پڑھ کے سناو کہ کس کس کا نام لکھا ہے تاکہ وہ پھر الیکشن نہ لڑیں پھر وزیر نہ بنیں پھر ان کو پھانسی ہو جس نے جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے پھر ان کو عمر قائد ہو تو لینے کا عزاز تو لے لیا اپنے ذمہیں مگر اگلی کیا شریح حیثیت بنی وہ کہاں گئے کہ جنہوں نے جرم کیا تھا اب ان کا نام قوم کو کس لیے نہیں بتایا جا رہا یہ قرض آج بھی باقی ہے اور ہمارا آج بھی مطالبہ ہے اس وقت کی حکومت سے کہ جنہوں نے یہ کیا تھا ان کے نام قوم کو بتائے جائیں اور پھر آج بھی ہمارا رانہ سنا کے لحاظ سے مطالبہ ہے کہ اس کی اس بیان میں چار وجود سے کفر لازم آتا ہے وہ اس سے گنوائے بھی تھے ایک بار ایک سعوزاد صاحب نے سعوزاد عامد رضا صاحب نے فیصلہ بازالے کہ کیا کیا ہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنے مخالفت میں جب کسی کے مقابلے میں ختم نبوت بیان کرتے ہیں تو پھر اچھی طرح بیان کرتے ہیں تو میں نے ان کو ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے تو وہ آج بھی مسئلہ اس پیسے ہی ہے اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ہم تحریک چلا رہے تھے جلوں میں سڑکوں پر ویرانوں میں ڈی چوک میں اور ہمارے ہی شیخ کے بیٹے اور ایک اور بڑی زیا کے بیٹے دونوں اکٹھے شعبہ شریف سے بیٹھ کے دیگر علماء کے امراض کہتے ہوئی کچھ نہیں یہ پاگل مولوی ہیں اس طرح احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کا کوئی توقی نہیں بنتا یہ بے موسمہ احتجاج ہے بے مقصدہ ہے بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر پر ملے ہوئے ایک طرف جان دعو پہ لگی ہو اور دوسری طرف صحبزادگان رانہ سنا اور شباہ شریف کے سامنے جو قوم کے تو مریدوں کے تو رہبر ہیں اور وہاں ہاتھ باندے کھڑے ہیں اور پھر ان کو تو سلی دے رہے ہیں یہ کوئی ڈائی بندے ہیں کیا ان کا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں امین الحسنات نے بھی یہ کہا محفوظ مشہدی نے بھی یہ کہا اور وہ ہمارے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے جب چلی بے وقت احتجاج تھا اور عام کامہ احتجاج تھا اس سے سارا نقصان بھی ہو گیا اور بندگامی بھی ہو گیا کیونکہ ہمارے مقابلے میں انہوں نے چلایا سب کچھ کہ یہ مولوی شر پسند ہیں اور ختم نبوت پر تو کوئی حملہ ہی نہیں ہوا تھا یعنی اگر وہاں موں پہ سیاہی ملی ہے ساجد میر نے تو یہ جو صوبائی یا قومی ان کے پاس تو صرف ایم پی اے کی سیٹ تھی اور امین ورسنات وزیر بھی تھا پھر یہ اپنے جگہ بڑے قبلہ نما بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تڑپے ہیں مر قبلہ نما آشیانے میں چھوڑا نہ کسی کو بھی تیرے تیرنے زمانے میں تو یہ ان قبلہ نما لوگوں کا حال ہے یعنی کہاں ختم نبوت جیسا مقدس عقیدہ اور کہاں چھوٹی سی وزارت یا ایم پی اے کی سیٹ تو یہ ہے بارہ اکتوبر کہ جس پر پھر ایک تحریک چلی کچھ اثرات اس کے دی چوک میں مرتب ہوئے اور پھر دوسری ضرب فیضہ باد والی تھی اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے اور دنیا تک پیغام پہنچا اگرچہ وہاں شہادتیں بھی ہوئیں لیکن ایک آواز ختم نبوت کے لحاظ سے وہ دور دور تک سنائی دی اور قوم بیدار بھی ہوئی اور وہ بیداری آج بھی ہے اور اس بیداری کو آگے مسلسل رکھنا اور شریع دائرے میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم تو وہ ہیں نا کہ محبت اہلِ بیعت بھی ہو تو فضیلت کے ساتھ شرطوں کے علم بردار ہیں بغیر شرطوں کے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی جیسے نماز کی فضیلت ہے بڑی ہے لازمی ہے فرض ہے مگر ادا تب ہوتی ہے جب شرائط آتی ہوں حب اہلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہم بڑی فضیلت ہے مگر قبول تب ہوتی ہے جب شرائط پائی جائیں ایسے ہی ختمِ نبوت اور نموسِ رسالت پہ پہرہ دینا اس کے لئے کام کرنا لبے کے نعرے لگانا یہ شان بڑی ہے مگر کچھ اس کی بھی شرائط ہیں اور ان شرائط کے مطابق ہی پھر اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے جو اس وقت امت پر لازم ہے اور ہمیشہ لازم رہا ہے سارے فرضوں سے بڑا فرض جو ہر سانس میں امتِ مسلمہ پر فرض ہے نموسِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینا تو ہمارے اس کے بارہ اکتوبر کی اس لحے عمل میں جو تحریک آگے بڑھی اس کے لحاظ سے آج کا دن مناتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ بات بھی ارض کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم دیگر تمام معاملات کے اندر فکرِ رضا کے خادم ہیں نوکر ہیں کارکن ہیں علم بردار ہونا تو بہت بڑی بات ہے فکرِ مجدد الفِ ثانی رحمہ اللہ تعالی فکرِ گنجِ بخش رحمہ اللہ تعالی فکرِ امام تحاوی فکرِ امام غزالی فکرِ امام قستلانی فکرِ امام اسقلانی فکرِ امام ابو حنیفہ فکرِ امام بخاری یہ سارے جو آئمہ کی افکار ہیں بل اثر صحابہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر تعلیماتِ قرآن و سنت جہاں سے یہ سلسلہ چلا اور آخری اہد میں اس سارے گلدستے کا نام مسئلہ کے عالی حضرت بھی ہے فکرِ رضا بھی ہے تو جس طرح ہم مدرسہ میں مسجد میں ممبر میں محراب میں پیری مریدی میں اس کے پابند ہیں ایسے ہی ہم سیاست میں بھی اس کے پابند ہیں چونکہ ہم اس سیاست کے قائل ہیں کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء علیہ السلام کل ما حلاک نبیون خلافہ نبیون وانا آخر الانبیاء ولا نبی آبادی فسیکون خلافہ کہ پہلے سیاست نبوت کی شکل میں رہی آخری وہ سیاست جو نبوت کی شکل میں رہی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہے آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اب آگے روح زمین پر بظاہر سیاست خلافت کی شکل میں چلے گی اب میرے خلافہ ہوں گے جو خلافت سیاست نبھائیں گے تو نبوت آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آج بھی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی شریعت آپ کی ہے تو سیاست جو وراثت نبوت ہے اس کی بھی شرائط ہیں لکر حضم پتر حضم یہ اس سیاست میں نہیں وہ ایک لحسانی ہے نا بمعنہ شیطانی وہ کہتا ہے مذہب جو بھی ہو مجھ سے روحانیت سیکھو مطلب کیا ہے خواہ کپڑے نہیں بھی پہنیں بس نماز پڑھ لو نماز کے لیے وضو شرط ہے بہت لازم ہے مگر مگر روحانیت کے لیے عقیدہ آل سنت اس جیسا ضرور ہے اگر بڑا نہیں تو جو اس کہا ہے نا کہ مذہب جو بھی ہو مجھ سے روحانیت سیکھو تو کچھ لوگوں کا یہ وطیرہ بنتا جا رہا ہے مسلک جو بھی ہو بس ہم سے سیاست سیکھو تو یہ بھی ایک علمیہ ہے چونکہ اگر شیطانی سیاست کرنی ہے تو پھر تو جو بھی ہو اور اگر نبوی سیاست کرنی ہے تو پھر اس کی شرطیں بھی پڑھنی ہیں جو شریعت کے اندر موجود ہیں اگلے دن ہمارے ایک درینہ ساتھی ہیں راورپنڈی کے انہوں نے وہاں ایک اجلاس میں تقریر کی جامعہ رضویہ میں کہ انہوں نے کہا کہ بہت یعنی غنیمت ہے ان کا یوں بولنا وہاں پہ کہ جہاں کئی کالے قوے بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ پیر صاحب انہوں نے کہا کہ جو بھی فکرِ رضا سے ٹکرائے گا ہمارا اس پیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ سید صاحب نے اس مرکز میں کھڑے ہو کر بہت اچھی بات کی انہی سید صاحب سے گزارے شاید کہ جیسے جملہ وہاں بولا ویسے ہی اپنے کسی تنظیمی اجلاس میں بھی بولو اور اپنے نووارد کارکنوں کو سمجھاؤ جو کہتے ہیں ختم نبوت پہ کام کرنا ہو تو ہم اور دیوبند یہ کی ہیں کہ ختم نبوت تو ایک ہی ہے جنہیں پتہ نہیں کہ وہ قاسم نانوتوی نے کیا کچھ کیا ہوا ہے وہ شاید صاحب اگر اپنے تنظیمی اجلاس میں بھی یہ کہہ دیں گے کہ جو چودری جو پیر جو نواب جو وڈیرہ جو ورکر فکرِ رضا سے ٹکرائے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مطلب یہ ہوگا کہ پھر ایسے کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو بات تو پھر ایک ہی ہونی چاہیے اگر دوسروں کے مرکز میں جا کر انہیں جنجوڑا ہے کہ یہ جو گروپ بن گیا ہے کچھ پیروں کا نامنہات پیروں کا رفض زدہ یہ اہلِ ترفض کا ان کو جنجوڑ کے کہہ رہے تھے نا کہ جس کا جو فکرِ رضا سے ٹکرائے گا ہمارا اس پیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جو فکرِ رضا سے ٹکرانے والے پیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر چودری کے ساتھ تعلق کیوں ہے فکرِ رضا سے ٹکرانے والا اس کو کیا پھر موقع دیا جائے گا کہ وہ ایم پی اے بنے وہ ایم اے بنے دین کے سٹیج سے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو ان پیر صاحب نے کیا اور ان میں سرائط ہے رضویت اسلاف کی طرف سے تو جہاں وہ اپنے شورہ میں بیٹھتے ہیں وہاں تو کئی ککڑکڑوں کوئی منعاج جائے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے عجیب بلا بلا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بانمتی نے کمبا جوڑا تو ان کے اندر بیٹھ کے یہ بات انہیں سمجھائیں کہ جس فکرِ جو فکرِ رضا سے ٹکرائے گا اس کے لئے یہ تحریک نہیں ہے رضا کے فیض سے ہے اور رضا کی بلی اور رضا کوئی میعو میعو ادھر بھی ضروری ہے تو ادھر بھی ضروری ہے جدھر بھی ضروری ہے جو فکرِ رضا سے ٹکرائے گا یعنی وہ ایک بندے کی ایک مولوی کی ایک عالم دین کی وہ محض ایک رائے نہیں ہے وہ چودہ صدیوں کی حقانیت کا خلاصہ ہے صرف اس کو فکرِ رضا کہا اس لیے جاتا ہے کہ جب دین پہ پہرے کا وقت آیا کچھ مخالف ہو گئے کچھ چپ کر گئے پھر جو ڈٹا رہا نام تو پھر اسی کے لیے جائے گا فکرِ رضا وہ بھی آج آپ کے سامنے ہیں نا حالات اس سے کہیں بڑا اہم موقع تھا چودہ صدیوں کے دین پر پہرہ دینے کا لیکن کسی کے پیر ناراض ہو رہے تھے کسی کے شاگرد ناراض ہو رہے تھے تمہید ایمان پڑھ کے دیکھ لیں کوئی جبے کے سامنے جھکا ہوا تھا کوئی کبے کے سامنے کوئی اپنے پیر کے امامے کے سامنے کوئی اپنے استاذ کے لقب کے سامنے آل حض نے کہا دین پہ پہرہ دینا ہے کلکِ رضا ہے خنجرِ خونخار برک بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شرک کریں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کیسے بچتا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پیر کیسے بچتا ہے یا پیر کا بیٹا کیسے بچتا ہے یا پیر کا پوتا کیسے بچتا ہے یا پیر کا داماد کیسے بچتا ہے یا پیر کا سالہ کیسے بچتا ہے یا استاذ کے شاگرد کیسے بچتے ہیں یا کسی کے استاذ کیسے بچتے ہیں جب اس پالیسی پر تنہا کھڑے تھے امام محمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم نیا گھڑ کے نہیں بنا رہے تھے دین دین وہی تھا جو قرآن و سنت سے آیا دین وہی جو بخاری و مسلم میں ہے دین وہی جو فقی ابی حنیفہ ہے وہی جو امام تہاوی نے کستلانی نے اسکلانی نے رومی نے جامی نے سب نے جو پیش کیا ہوا تھا لیکن اب محافظ ایسا کیوں مضبوط نہیں مل رہا تھا انہوں نے حفاظت اس سرمائے کی کی تو پھر ماننے والوں نے کہا یہ احسان فرموشی ہوگی اب اگر ان کو یہ لقب نہ دیا جائے تو پھر اسی اہل سنت کو مسئلہ کے علیہ حضرت بھی کہا جانے لگا اسی کو جو چودہ صدیوں کا مستند دین تھا وہی جو صحابہ کے نظریات تھے اہل بیعت اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات تھے مگر اس اہد میں ان کو بیان کرنے پر ظلم برداشت کرنے والی شخصیت سر فرست ایک تھی جس کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تشدد برداشت کیا انہوں نے گالیاں برداشت کی انہوں نے ہر قسم کی آزمائشیں برداشت کی مسئلے وہ اور بھی بہت سے لوگوں کو آتے تھے اہل سنت کے مراکز اور بھی بہت سے تھے اور اہل سنت کے علماء اور بھی بہت سے تھے لیکن جو جنگ امام احمد رضا نے لڑی تھی اس میں وہ یکتہ تھے دیگر کئی معامن تھے مگر پچھلے نمبر پر کئی اس یقیدے پر تھے مگر بولتے نہیں تھے خاموش تھے یہ وجہ کہ پھر دنیا میں کونے کونے فکرِ رضا کے ڈنکے بجنا شروع ہو گیا ہے یہ جھوٹ ہے کہ فکرِ رضا کوئی گھڑا ہوا مذہب ہو نیا ہو یا مثلا کہ آلِ حضرت کوئی نیا بنایا ہوا دین ہے نہیں اسی دین کی حفاظت ایسے خطرناک حالات کے اندر کہ جب کلیجہ بار بار موں کو آتا ہو جس کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوا وہ امام احمد رضا بریلوی ہے تو یہ آج کے اس تاریخی دن کے کچھ اسباق تھے جو پیش کیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائیہ عن الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولا قوتل المتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یا اللہ اس پہ اثرات مرتب فرما اور آخری سانس تک میرے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما کول و فیل کے تضاد سے بچا یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل قیامت کے دن لوا الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کی خاطر یا اللہ اپنی ساری توانائیاں ہمیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو طلباء ہیں ان کو یا اللہ شرع صدر بھی عطا فرما اور ان کو شوق عطا فرما کہ اتنا کچھ یہ پڑ جائیں ان کی صلاحیتیں اتنی مضبوط بن جائیں کہ اپنے وقت کے سارے چیلنجز کا یہ مقابلہ کر سکیں اور سارے بوجھ اچھے طریقے سے اٹھا سکیں اور ملت کی بہترین طریقے سے رہنمائی کر سکیں یا اللہ ہمیں اتنا کر جانے کی دنیا میں اتنا کام کر جانے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقہ نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہو ہمیں شرمندگی نہ ہو سرکار اپنے غلاموں کی صف میں جگہ تا فرما دیں اپنے آتوں سے کوسر کا جام تا فرما دیں اپنے جھنڈے لباو الحمد کے نیچے جگہ تا فرما دیں یا اللہ جتنے بھی شہداء ختم نبوت ہیں یمامہ سے لے کر فیضہ بات تک اور پھر یہ جو اس بلکل قریب ماضی میں لاہور میں جو شہید ہوئے مختلف جگہوں پر جو شہید ہوئے یا اللہ العظیم لوگوں کے گھروں میں پیچھے خیر و برکت اتا فرما اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ آل سنت کے جتنے علماء کارکنان جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی اتا فرما یا اللہ عربی الاول شریف کے مقدس منور مہینے کا صدقہ علماء آل سنت مشاقہ آل سنت کارکنان آل سنت جو جیلوں میں بند ہیں ان سب کو رہائی اتا فرما یا الہ العالمین آل سنت کو زیادہ سے زیادہ مدارس بنانے اور انہیں اچھے طریقے سے چلانے کی توفیق اتا فرما پکے حافظ پکے عالم اور باعمل متقی پارساء علماء یا اللہ تیار کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے لی خمسہ تن اطفی بیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتضا وبناہما والفاتمہ رضی اللہ تعالیٰ خدا یا بحق بنی فاطمہ برکہ علی ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منوں دستو دامانِ آلِ رسول یا اللہ سنت و جماعت کو مضبوط فکری نظریاتی بنیادوں پر مضبوط اتحاد عطا فرما پوری دنیا کے اہلِ سنت کو باطل کے مقابلے میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما اہلِ سنت کے اندر سے لبرلزم کو یا اللہ ختم کر یہ جو فکری عوارہ گردی آ چکی ہے یا اللہ اس سے رہائی دے کر ہمیں اپنے اصلاف عظیم اکابر کہ نقش قدم پر متحد ہو کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرما جا الہ العالمین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس السیر العزیز امام العلماء علماء عطا محمد بندیالوی قدس السیر العزیز شیخ العربی والاجم مفتی عبدالکریم محمد المدرس البغدادی قدس السیر العزیز بحر العلوم مولانا محمد نواز گلانی قدس السیر العزیز حضور تاج الشریعہ قدس السیر العزیز حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری قدس السیر العزیز حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی قدس السیر العزیز حضرت علامہ فیض احمد اویسی قدس السیر العزیز اور دیگر جن شیوخ کے ذریعے یا اللہ ہم تک دین پہنچا ہے ان کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما یا اللہ بندانا چیز کی علمی اصناد میں جتنے اکابر کے نام آتے ہیں حضرت شیخ مدرس بغدادی سے لے کر حضرت حسن بسری اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس سنت کے سارے شیوخ پر اور جو طریقت کی اصناد ہیں یا اللہ اجازتِ تدریسِ علوم اور جو حدیث کی اصناد کی جتنے شیوخ ہیں یا اللہ سب کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب قاظمی حضرت قائد علی سنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستطار خان نیازی رحمت اللہ علیہم یا اللہ سب اکابر کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما حضرت ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء اسلام کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما یا اللہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کے مراکت پر اور مفتی محمد عبدالستطار علیہ صاحب کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرما والد محترم کو شفاہ کامل آجل آتا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفاہ آتا فرما یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ناظرین ہیں سامعین ہیں یا اللہ ان کے جتنے بھی رشتدار مرد و ذنب بیمار ہیں یا یہ خود جو جو بھی بیمار ہیں یا اللہ آج کی اس مقدس محفل کا صدقہ سب کو شفاہ کامل آجل آتا فرما یا الہ الالمین بارہ اکتوبر کو جن لوگوں نے قیدوبن کی صعوبتیں برداشت کی علماء کارکنان یا اللہ سب کس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کے بعد جو دھرنے دیئے گئے جو لانگ مارس اور جو سفر کیے گئے یا اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑوں سواب عطا فرما یا الہ الالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمارے اس مرکز مرکز سرات مستقیم تاج باغ جامعہ جلالیہ رزویہ مدرسلام داروغہ والا اور دیگر جتنے بھی مراکز ہیں اے اللہ اپنی خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کے انتظامات کے لحاظ سے تو بہتر جانتا ہے اور تیرے فضل سے یہ سارے انتظامات چل رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہی نائت سے یا اللہ کلمہ حق کی خاطر ہم نے بڑے بڑے سیٹھوں نوابوں چودریوں سرداروں سے اپنے رابطے منکتے رکھے ہیں منکتے کیے ہیں یا اللہ مرکز سرات مستقیم سرات مستقیم یونیورسٹی رضا نگر اس کی تعمیر کے لیے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما یا اللہ یہ دنیا دار جو اپنا پیسہ دیندار لوگوں کو دے کر پھر اپنے مرضی کے کام کرواتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے پیسے سے ہمیشہ محفوظ فرما اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آخری سانس تک دین کے مراکز بنانے انہیں آباد کرنے کی توفیق اتا فرما اور حق کا فتوہ دینے حق کا بول بولنے کی عمت اتا فرما آخری گڑی تک دین اسلام اپنا عقیدہ و ایمان ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ جو لوگ اس بندہ ناشیز گناہگار کے ساتھ حلقہ ارادت کے لحاظ سے وابستہ ہے یا اللہ مجھ گناہگار کو وہ نیک سمجھ کے وابستہ ہوئے یا اللہ ان سب کی جھولیوں کو معبور فرما ان کے سب کی کام آسان فرما ان سب کو اپنی معرفت عطا فرما یا جتنے بندہ ناشیز کے تلامزہ ہیں جتنے کارکنان ہیں مختلف تنظیمات کے لحاظ سے الغالبون تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم بزم جلالی عرضویہ یا عام جو کارکنان عالی سنت ہیں عوام عالی سنت ہیں یا اللہ جو مسلک کے ایک خادم اور ورکر کی حیثیت سے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں یا اللہ ان سب کی رزق ایمان عمل اولاد میں برکتیں عطا فرما یا اللہ یہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ جس نے پوری دنیا سے اندھیرے دور کیے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ عطاہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت و عقیدت زیادہ سے زیادہ عطا فرما اور ان کا جھنڈا لے کر ہمیں دنیا کی آخری کنارے تک دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوسر شہ جود عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سخت رات ان کے پیارے مو کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں ان تبس امریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلے تاریخ راہ پھل سراب آفتہ بے حاشمی نور الہودا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین رب بنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دلوں کو مرکز مہر وفا کر حریم کبریہ سے آشنا کر جنہ نان جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازوے حیدر بھی عطا کر عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرہ لا یحضن کر خیرد کی گتیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہیں جنہ دیکھ کو آنکھیں مدتوں سے ترست اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالم میرے مرشد کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدیس حصیر العزیز اور آپ کے مشہد کامل خاجہ خاجگان حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدیس حصیر العزیز اور ان کے شیخ کامل حضرت شیر ربانی قدیس حصیر العزیز حضرت خاجہ امیر الدین قدیس حصیر العزیز یا لاس نکت و نور کے سارے سلسلے پر ان کے مراکت پر کروڑ رحمت نازل فرما یا الہ العالمین خانوادہ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ مرکز اہل سنت بھیکی شریف کے لحاظ سے اس وقت جو ہم شدید آزمائش میں ہیں یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما اور رفض کی طرف جانے والوں کو یا اللہ جلد اور پکی توبہ کی توفیق اتا فرما اللہ اللہ انا نعوز بکا من زوال نعمت و تحول عافیت و فجاة نقمت و جمی ساخت کا اللہ ارنالحق حقا ورزقنا اتباع و ارنالباطل باطلا ورزقنا جتناب ربنا آتنا من لدن کا رحمة و حیئ لنا من عمرنا رشدا یا الہ العالمین ہمارے دینی کاموں میں ہمارے ساتھ جتنے دوست دامیں درہمیں قدمیں سخنیں معامل بنتے ہیں اور ان توفانوں میں ان آنڈیوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا لن سب کی رزق ایمان ہم اولاد میں برکتیں اطاف فرما ہمارے مبلغین مدرسین مصنفین مناظرین متعلقین مریدین محبین مخلصین معاملین سب کی رزق ایمان ہم اولاد میں برکتیں اطاف فرما یا اللہ میرے مامو جان محمد ہدایت اللہ صاحب کو شفا کامل آج اطاف فرما الحاج محمد علی آس چشتی صاحب کو شفا کامل آجلا اطاف فرما الحاج محمد افضل بھٹی صاحب کو شفا کامل آجلا اطاف محمد شفیق الرحمن صاحب کو یا اللہ شفا اطاف فرما ان کے بیٹوں کو مزید اعلیٰ تعلیم اور علم نافع اطاف فرما جتنے دوستوں نے بھی دعا کے لئے کہا ہے بالخصوص محمد عاصف علی صاحب تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے مدارس کے جتنے مدارس ہیں جو ہمارے زیر انتظام ہیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کے لنگر کے لحاظ سے اساسدہ کے وظائف کے لحاظ سے بلوں کی ادائیگی کے لحاظ سے تعمیر کے لحاظ سے یا اللہ جتنے دوست تعاون کرتے ہیں سب اے اللہ تو جانتا ہے سب کے حال پہ رحم فرما سب پہ خصوصی فضل و کرم کا نزول فرما سبحان ربی کا رب العزت عمی عصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اے اللہ ہمارے جو آئیٹی کے کارکنان ہیں دین کی محبت کے پیش نظر اپنا وقت صرف کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان کو عجرِ عظیم عطا فرما رزق امان امال اولاد میں فراخی عطا فرما اللہ انہا نسألوکا من خیر ما سالاکا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعاداکا منہو نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کرونا کی وجہ سے جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر بڑے عجیب و غریب اثرات مرتب ہو رہے ہیں بالخصوص حرمین شریفین کی رونکوں پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں بد اثرات یا اللہ امت کو جلد اس سے یا اس سازش کے بنانے والوں سے اس وبال سے وبا سے نجات عطا فرما اور حرمین شریفین کو عادل حکمران عطا فرما پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما کشمیریوں کو فتح فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما یا اللہ فغانستان کے حالات جو ہیں ان کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے امن و آشتی کا گہوارہ بنا پاکستان کے سارے صوبوں میں امن و آشتی عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بلوچستان کے سنگلاخ چٹانوں کے اندر فکرِ رضا کا پرچم اٹھائے ہوئے ہمارے کارکنان جو دن رات محنت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما سندھ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب اور عزاد کشمیر گلگت بلوچستان ہر جگہ پوری دنیا میں حق کا پیغام پہنچانے والوں کو اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحابی اجمائین برحمت کیا برحمت کیا